اور بلٹن کی شروعات اس وقت کی بڑی خبر سے بتا دیں آپ کو نوٹ بندی جہاں ہزار اور پانسو کی نوٹ بند کرنے کے بعد پہلی بار یا ایک انگی سرکار کے بڑے نمائندے عرون جیٹلی ویٹی منتری عرون جیٹلی پترکاروں کے سامنے آیا اور اس بارے میں تمام جانکاری انہوں نے دی کندری ویٹی منتری عرون جیٹلی کا بیان نوٹ بدلنے پر ویٹی منترالے کی نظر ہے روزانہ مانیٹرنگ کر رہا ہے منترالے اتنا ہی نہیں انہوں نے یہ بھی بتائی بینک کمچاری بینہ چھٹی لیے لگاتار کام کر رہے ہیں جنتہ پریشان رہ کر بھی سہیوگ کر رہی ہے پریشان ضرور ہو رہی ہے جنتہ لیکن لگاتار سہیوگ بھی مل رہا ہے ساتھی جیٹلی نے کہا کہ شروعاتی دنوں میں بھیڑ بڑھنے کی آشنکہ تھی نوٹ بندی بہت بڑا آپریشن ہے یہ دعویٰ کی آرون جیٹلی نے ساتھی انہوں نے کہا کہ دن میں ایک بار بینک سے ڈیٹا منگوا رہے ہیں آج ایس بی آئی میں دو کروڑ اٹھائیس لاکھ کا لین دین ہوا ہے یہ جانکاری انہوں نے دی ساتھی بتائے کہ ہر بینک میں پانچ سرویس پوائنٹ ہیں ایس بی آئی میں انٹھاون لاکھ لوگوں کے روپے بدلے گئے ہیں وہیں آنے والے دنوں میں بھیڑ کم ہوگی یہ اس بات کی جانکاری اس بات بھی انہوں نے کہی ساتھی انہوں نے کہا کہ ایس بی آئی میں آٹھالیس ہزار کروڑوں روپے جمع ہوئے ہیں وہیں ایٹی ایم میں تقنیقی بدلاؤں میں دو سے تین ہفتے لگیں گے نئے نوٹوں کے الگ سائز کے چلتے ایٹی ایم میں دکت ہو رہی ہے وہیں یوجنا کو گپتہ رکھنے کے لیے پہلے بدلاؤں نہیں کیے گئے یہ دعویٰ ارون جیٹلی ویت منتری ارون جیٹلی نے کیا ہے ایٹی ایمز کو ریکالیبریٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے کیونکہ نئے نوٹس کی ٹیکنالوجی اس میں فٹ ہونے کا اس کا ایک لیڈ ٹائم ہوتا ہے وہ اوورنائٹ نہیں ہو سکتا اب تک ایٹی ایمز ہیں میں نے آپ کو بتایا ایٹی ایم کےول ایک سادن ہے پوسٹ آفیس ایک سادن ہے بینک کا ویڈرول ایک سادن ہے ایٹی ایم بھی ایک سادن ہے اور ایٹی ایم کیونکہ ٹیکنالوجی بیسٹ ہے تو اس کے ریکالیبریشن میں جو ٹیکنالوجی ایکسپرٹس ہیں ان کا ماننا ہے کہ دو سپتہ کے قریب اپروکسیمٹلی تھوڑا کمتی بڑھتی بھی ہو سکتا ہے ایٹی ایمز کے ریکالیبریشن میں لگتا ہے